بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو اس کا چمبہ ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو در سناو اور ایمان والوں کو خوش خبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادو گر ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم السوا على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدو ہوا فلا تذکرون بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھے دن میں بنائے پھر عش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے ایم ارزعكم جمیعا وعد الله حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسق والذین كفروا لهم شراب من حميم وعدابن علیم بما كانوا یفترون اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے اللہ کا سچا وعدہ بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا سلح دے اور کافروں کے لئے پینے کو کھولتا پانی اور ددناک عذاب بدلا ان کے کفر کا هو الذي جعل الشمس ضیاءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وہی ہے جس نے صورت کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لئے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے إن والوں کے لئے بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں در والوں کے لئے ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفرت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے بدلہ ان کی کمائی کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهدیهم ربهم بایمانیم تجری من تحتهم الانهار في جنات النعیم دعواهم فيها سبحانك اللہم و تحیتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمين بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراحا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرْوَ كَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّهِ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سر کشی میں بھٹکا کریں اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیتے اور بیٹھے اور کھڑے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام ولقد اہلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم من البينات وما كانون يؤمنوا کذلك نجزی القوم المجرمین ثم جعلناكم خلائف فی الارض من بعده لننظر كيف تعملون اور بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگتیں حلاق فرما دیں جب وہ حد سے بڑھے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن درینے لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُنِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْخَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيْهِ اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور جب ان پر ہماری روشن آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے تم فرماو مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میئی طرف وحی ہوتی ہے میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے قل لو شاء الله ما تلوتوه عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعطلون فَمَنْ اَظْلَمْ مِنْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تم فرماو اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھتلائے بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُوهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَخُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور اللہ کے سوائے ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا برا نہ کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں تم فرماؤ کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں اسے پاکی اور برطری ہے ان کے شرق سے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولولا سلمة سبقت من ربك لخضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعْتُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لئے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِنْ بَعْدِ بَرْوَاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اور جبکہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزا دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو نے پہنچی تھی جب ہی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مقر لکھ رہی ہیں هو الذي يسیركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرین بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین وہی ہے کہ تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ لئے کہ ہم دھر گئے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شک گزار ہوں گے فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم ایلینا مرضعكم فننبعكم بما کنتم تعملون پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جب ہی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری زیادتی تمہاری ہی جانوں کا وبال ہے دنیا کے جیتے جی برت لو پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کو تک تھے انما مثل الحياة الدنيا تمہیں انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخ رفها وزینت وظن اهلها انہم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلیں جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگاہ لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آگئی ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاتی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لئے واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَةِ وَلَا يَرْحَقُوا جُوہَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے مو پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نخاری وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین کسبوا السیئات جزاؤ سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی جیسا اور ان پر زلت چڑھے گی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری راعت کے ٹکڑے چڑھا دیئے ہیں وہی دوزف والیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرفوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ایانا تعبدون فتفا بالله شهيدا بيننا وبینکم ان کنا عن عبادتكم لغافلین هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرقوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے تو اللہ دواح کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوچھنے کی خبر بھی نہ تھی یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے اور ان کی ساری بنامتیں ان سے گم ہو جائیں گی قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذالکم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق اللہ الضلال فأنا تصرفون تم فرماو تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو اب کہیں گے کہ اللہ تو تم فرماو تو کیوں نہیں درتے تو یا اللہ ہے تمہارا سچا رب پھر حق کے بعد چاہے مگر گمراہی پھر کہاں پھرے جاتے ہو یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر تو وہ ایمان نہیں لائیں گے قل حل من شرکائیکم من یبدع الخلق ثم یعیده قل اللہ یبدع الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون تم فرماو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے تم فرماو اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا تو کہاں انہے جاتے ہو قل هل من شرکائیکم من يهدي الیلالحق قل اللہ یهدي الیلالحق اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ اَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ مَنْ لَا يَهِدِّهِ إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے یا اس کی جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے تو تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ اور ان میں اثر تو نہیں چلتے مگر دمان پر بے شک دمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقًا لَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور اللہ میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبت الظالمين وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے تم فرماو تو اس جیسی ایک صورت لیاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلالاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انتم بريءون مما اعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يجتمعون إليك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السْأُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِنُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لئے میری کرنی اور تمہارے لئے تمہاری کرنی تمہیں میرے کام سے علاقہ نہیں اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں اور انہیں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سنا دوگے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو اور انہیں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دوگے اگرچہ وہ نہ سوجھیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَسُوُ اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بے شک اللہ لوگوں پر تو ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے کہ پورے گھاتے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کچھ اٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یا تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلالیں بہرحال انہیں ہم آئی طرف پلٹ کر آنا ہے پھر اللہ دوا ہے ان کے کاموں پر وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُبْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ وَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَخْذِمُونَ اور ہر امت میں ایک رسول ہوا جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہ ہوتا اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھیں قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بیاتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا زوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنْ بِعُونَ تَعَحَقٌ هُوْ قُلْ اِوَ رَبِّ انَّهُ لَحَقْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے تو کیا جب ہو پڑے گا اس وقت اس کا یقین کروگے کہ آپ مانتے ہو پہلے تو اس کی جلدی مچا رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم کچھ تھکا نہ سکوگے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُنِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی اور دل میں چھپکے چھپکے پشمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا سن لو بے شک اللہ ہی کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر تو خبر نہیں وہ جلاتا اور مارتا ہے روسی کی طرف پھر ہوگے یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دنوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو هو خیر مما يجمعون قل ارأيتم ما انزل اللہ لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل اللہ اذن لكم ام على اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون على اللہ الكذب يوم القیامة ان اللہ لذو فضل على الناس ولیکن اکثرهم لا يشکون تم فرماؤ اللہ کہ فضل روسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لئے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام وحلال چھہرا لیا تم فرماؤ کہ اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور کیا دمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مسقال ذرورت في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا في كتاب مبين اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم پر دوا ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے زرزہ بھر کوئی چیز غائب نہیں زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظيم سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پرحیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السميع العليم الا ان للہ من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذین يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لا آيات لقوم يسمعون اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو بے شک عزت ساری اللہ کے لئے ہے وہی سنتا جانتا ہے سن لو بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں اور کہے کہ پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانا والغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على اللہ ما لا تعلمون قل اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بولے اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی پاکی اس کو وہی بے نیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تم علم نہیں تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا دنیا میں کچھ بلت لینا ہے پھر انہیں ہمائی طرف واپس آنا پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا واتلوا عليه النبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان سبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توکلت فأدمعوا أمركم فعلى الله توکلت فأدمعوا أمركم مشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمتا انتم مقضو إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر تم پرشاق گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں نے الله پر بھروسہ کیا تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو تمہارے کام میں تم پر کچھ گلدک نہ رہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے محلت نہ دو پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو نہیں مگر اللہ پر اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں فتذبوه فنجیناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرین ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقبع على قلوب المعتدین تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے دبو دیا تو دیکھو درائے ہوں کا انجام کیسا ہوا پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے ہم یوں ہی محل لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر سم بعثنا من بعدهم موسیٰ وحارون الى فرعون وملئی بآیاتنا الى فرعون وملئی بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحرن هذا ولا يفلح الساحرون پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرعون اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں لے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے قالوا ازئتنا لتلفتنا عما وزدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنین وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تمہیں دونوں کوئی بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں اور فرعون بولا حد جادوگر علم والے کو میرے پاس لیاو پھر جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے اب اللہ اسے باطل کر دے گا اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے پڑے برا مانے مجرم فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَونَ وَمَلَئِينَ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ المُسْلِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّنُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّنُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الرَّالِمِينَ وَنَدِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرون اس کے دربادنیوں سے درتے ہوئے کہ کہیں انہیں حچنے پر مجبور نہ کر دیں اور بے شک فرون زمین پر سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حق سے گزر گیا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو بولے ہم نے اللہی پر بھروسہ کیا الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے واوحینا الى موسیٰ واخیه انتبا وآل قومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة واقیموا الصلاة وابشر المؤمنین وقال موسیٰ ربنا انت آتیت فرعون وملأه زینہ واموالا في الحياہ الدنیا واموالا في الحياہ الدنیا ربنا لیضلو عن سبیلک رب نقمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنو حتی یرب العذاب الالیم اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لئے مکانات بناو اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوش خبر ہی سناو اور موسیٰ نے اس کی اے رب ہمارے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیئے اے رب ہمارے اس لیے کہ تیری راہ سے بہکاویں اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھنے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تستبعان سبيل الذین لا يعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاستبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي آمنت بھی بنو اسرائیل و انا من المسلمین فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فیرون اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے دوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لائیا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوہ اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں آل آن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین فالیوم ننجیك ببدنك لتکون لمن خلفك آیا کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پشلوں کے لیے نشانی ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربک یقضی بينهم یوم الخیامت فیما كانوا فیه یختنفون فان کنت فی شک مما انزلنا ایلیک فاسألی الذین یقرؤون الكتاب من قبلک لقد جاءت الحق من ربک فلا تكونن من الممترین اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستوی روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد بے شک تمہارا رب پیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگرتے تھے اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شباہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہر جز شک والوں منہو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ سَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَتٍ حَتَّى يَرَبُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تُو خسارے والوں میں ہو جائے گا بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں فَلَوْ لَا تَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِذِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برط نے دیا اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کروگے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْطِنُونَ قُلِ انظروا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْمِ الْآيَاتُ وَانْنُذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں تم فرماؤ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا ہے اور آیتیں رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَانْتَظِرُونَ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے تم فرماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمانوانوں کو نجات دیں گے بات یہی ہے ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا قل یا ایها الناس ان كنتم في شك من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدین حنيفا ولا تكونن من المشركين تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو میں تو اسے نہ پوچھوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں اور یہ کہ اپنا مو دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرر فان فعلت فانك اذا من الظالمین وَإِنْ يَمْسَسْتَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اللہ کی سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی تعلنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدی لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْتُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ آیا وہ اپنے بھلے کو راہ آیا